نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اللہ عز و جل فقال انی اشہدكم قد غفرت للصائمین بشہر رمضان الا لمن ابا ان يسلم عليه جبرایل ولا يسلم تلك اللیلہ على مدمن خمر ولا عشار ولا ساحر ولا صاحب کوبت ولا عرطبت ولا عاقل لبالدی او کما قال علیہ الصلاة والسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طویل حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر لیلت القدر کا تذکرہ فرمایا اور آپ نے اس لیلت القدر کی رات میں جو خاص اعمال ہوتے ہیں ان کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا آپ نے فرمایا کہ جس رات لیلت القدر ہوتی ہے اس رات حضرت جبرائیل علیہ الصلاة والسلام آسمان سے زمین پر تشریف لاتے ہیں اور خود تنہا نہیں آتے بلکہ ان کے ساتھ آسمان کے بہت سارے فرشتے اس زمین پر اترتے ہیں اور زمین پر آنے کے بعد جو مسلمان تھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اللہ رب العزت کو یاد کر رہا ہوتا ہے حضرت جبرائیل علیہ الصلاة والسلام اس کو سلام کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب صبح صادق کا وقت ہوتا ہے حضرت جبرائیل علیہ الصلاة والسلام واپس آسمان کی طرف سفر شروع کرتے ہیں آسمان پر پہنچتے ہیں تو فرشتے ان سے سوال کرتے ہیں کہ جبرائیل سائمین کا کیا ہوا اللہ رب العزت نے روزہ داروں کے بارے میں کیا فیصلہ فرمایا حضرت جبرائیل علیہ الصلاة والسلام جواب دیتے ہیں خیرا اللہ نے بہتر فیصلہ فرمایا ہے پھر اس سے اوپر جاتے ہیں اوپر ایک روبیون نامی فرشتوں کی جماعت ہوتی ہے ان سے ملاقات ہوتی ہے وہ یہی سوال دوراتے ہیں کہ جبرائیل اللہ رب العزت نے روزہ داروں کے حق میں کیا فیصلہ فرمایا حضرت جبرائیل علیہ الصلاة والسلام پھر وہی جواب دوراتے ہیں کہ خیرا بہتر فیصلہ ہے کیا فیصلہ ہے ابھی معلوم نہیں لیکن اللہ کا فیصلہ ہے ضرور بہتر ہوگا پھر یہ اس سے اوپر جاتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ الصلاة والسلام اور ان کے ساتھ جو فرشتے ہوتے ہیں سب سجدے میں گر جاتے ہیں اللہ رب العزت ان کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اپنے سر سجدوں سے اٹھاؤ اور میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے رمضان المبارک کے روزے رکھنے والوں کی مغفرت فرما دی لیکن ان کی مغفرت نہیں کروں گا جن کو جبرائیل نے سلام نہیں کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام جب زمین پر آتے ہیں تو مسلمانوں پر سلام کرتے ہیں لیکن چھے قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو حضرت جبرائیل علیہ السلام سلام نہیں پیش کرتے اور اللہ رب العزت ان چھے لوگوں کی مغفرت بھی نہیں فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چھے لوگوں کا تذکرہ فرمایا آپ نے فرمایا سب سے پہلا شخص وَلَا يُسَلِّمُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ عَلَى مُدْمِنِ خَمَرِمْ سب سے پہلا شخص وہ ہے جو شراب پینے کا عادی ہے اور رمضان المبارک میں بھی اس سے یہ شراب کا نشہ نہیں چھوٹ سکا حضرت جبرائیل علیہ السلام نہ اس کو سلام کرتے ہیں اور نہ اس کے اس گناہ کی مغفرت ہوتی ہے نہ پچھلے گناہوں کی اللہ رب العزت مغفرت عطا فرماتے ہیں دوسرا شخص وَلَا عِشَارٍ دوسرا شخص وہ ہے جو زبردستی لوگوں کے مال کو چھنتا ہے عِشَار اصل میں پہلے عربی کے اندر عشر سے یہ نکلا ہے عشر کا مطلب ہوتا تھا دس فیصد وصول کرنا یہ ایک ٹیکس ہوتا تھا جس طرح آج کل ہمارے حکومت بھی ٹیکس لیتی ہیں اس طریقے سے اس وقت مال کا دس فیصد ٹیکس لیا جاتا تھا تو اس کو عِشَار کہتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صاحب عِشَار جس کو عشر لینے پر معمور کیا ہے لیکن وہ حد سے تجاوز کرتا ہے اپنے حد سے زیادہ آگے بڑھ کر لیتا ہے یعنی جبرن کسی کا مال کھانے والا کسی بھی صورت میں کسی کا مال جبرن کھانے والا چاہے چھین کر کھائے چاہے قرضہ تھا اور اب استطاعت ہے پھر بھی ادا نہیں کرتا ان سب کے اوپر حضرت جبرائیل علیہ السلام نہ سلام کرتے ہیں اور نہ ان کے گناہ کی مغفرت ہوتی ہے تیسری شخصیت ساحر جادو جادوگر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کو اوپر سلام بھیجتے ہیں اور نہ اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور پھر آگے فرمائے وَلَا صَاحِبِ قُوبَةٍ قُوبَة کہتے ہیں تاش کھیلنے والا یہ جو پتے کھیلنے والے ہیں اللہ رب العزت رمضان المبارک میں ان کی مغفرت نہیں فرماتے رمضان المبارک کے مہینے میں قُوبَة کہتے ہیں تاش کے پتے جو یہ پتے کھیلنے والے ہیں یہ چاہے اس کا نام تبدیل کر لیں لیکن پتہ وہی ہے وہی تاش ہے اس کے کھیلنے والوں کی رمضان میں کوئی مغفرت نہیں ہوتی رمضان میں اس گناہ کو چھوڑ دیں اور آئندہ نہ کرنے کا پکا عظم ہو تو اللہ رب العزت مغفرت کرنے والی ذات ہے اور وہ معاف بھی فرما دیتے ہیں لیکن جو اس رمضان کے مقدس مہینے میں بھی بیٹھ کر پتے کھیل رہے ہیں ان کی مغفرت نہیں ہوتی وَلَا صَاحِبِ عَرْتَ بَطِن اور پانچویں شخصیت وہ ہے جو پٹی کھیلنے والا یہ جو گیم ہوتا ہے پٹی اس قسم کے جتنے گیم جن میں شرط لگائی جاتی ہے اور مختلف قسم کی فضولیات پائی جاتی ہیں ان تمام گیموں میں کھیلوں میں لگے رہنے والے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی اس رمضان کے مقدس مہینے میں بھی مغفرت نہیں ہوتی تو کوبہ کہتے ہیں تاش اور عرطبہ کہتے ہیں پٹی کھیلنے والا جو ڈبو اور کیرم یہ ساری جو چیزیں سب اس میں شامل ہیں اور آخری شخص وَلَا عَاقٍ لِوَا لِجَئِ اپنے ماں باپ کے نافرمان کی بھی اس رمضان میں مغفرت نہیں ہوتی تو ماں باپ کے نافرمانی کرنے والے کی بھی رمضان المبارک میں مغفرت نہیں ہوتی اس لیے اگر کسی سے کوئی کوتا ہی ہو گئی ہے تو اپنے ماں باپ سے جلس جل معافی مانگیں اور ان چھے گناہوں میں سے کسی بھی گناہ میں اگر ملوث ہیں تو ان گناہوں سے بچنے کی پکی نیت اور عظم آج سے کریں اور اس سے مغفرت بھی اللہ رب العزت سے طلب کرتے رہیں کہ اللہ ہم سے یہ گناہ ہو رہا تھا ہمیں معلوم نہیں تھا آج پتہ چل گیا ہے پکا عظم ہے ہمارا کہ ہم دوبارہ یہ گیم کبھی نہیں کھیلیں گے اور انشاءاللہ اس سے دور رہیں گے تو ہماری مغفرت فرما دے تو یہ چھے گناہ کرنے والوں کا تذکرہ ایک حدیث میں آیا ہے اور ایک اور حدیث ہے جو اس کے ساتھ بلالے ساتویں شخصیت جس کی بھی معافی نہیں ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفتحوا ابواب الجنتی یوم الاسنین و یوم الخمیس فیغفروا لکل عبد لا يشرک باللہ شیئن الا رجلا کانت بینہ و بین اخیہ شحنا فیقالوا انظروا حازین حتی استلحا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال کے پورے تین سو پینسٹھ دنوں میں پیر اور جمرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور اللہ رب العزت سب کی مغفرت فرماتے ہیں صرف ایک شخص کی مغفرت نہیں ہوتی یہ وہ شخص ہے جس کے دل میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے کینہ بھرا ہوا ہے جس کا دل اپنے کسی مسلمان بھائی کے بغض سے بھرا ہوا ہے عداوت سے بھرا ہوا ہے شحنا عداوت کو کہتے ہیں جس کے دل میں مسلمان بھائی کے لیے عداوت ہے اس کی بھی اللہ رب العزت مغفرت نہیں فرماتے اور فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ انظرو حاضرین حتی استلحہ ان دونوں کو چھوڑ دو جب ان کے درمیان صلح ہوگی تو مغفرت ہوگی جب تک صلح نہیں ہے ان کی مغفرت کا پروانہ بھی رکا ہوا ہے تو اگر اس رمضان میں ہم نے کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی ہم نے کسی کا حق مارا تھا یہ کسی نے ہمارا حق مارا تھا اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کریں آپ کے معاف کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جائے گا اللہ کے یہاں درجات بلند ہوں گے اور اس مسلمان کی مغفرت ہو جائے گی اور اگر ہم نے کسی کا حق مارا تھا تو اپنے آپ کو تکبر سے دور کریں انہ سے اپنے آپ کو دور کریں اس سے جا کر معافی مانگیں معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا معافی مانگنے سے کچھ نقصان نہیں ہوتا اپنے آپ کو معاف کروائیں رمضان المبارک کے گزرنے سے پہلے اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے